السلام علیکم بکر کیسے ہم صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خیرہ ساؤں گے میں ہوں محمد دلشار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر دلشار آپ کو ایک ایسی مسجد کی زیارت کرانے والا ہوں جس میں جو ہے ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی وہ مسجد جو ہے مینہ کے بلکل صفاتی ہے وہ مسجد جو ہے بلکل میرے سامنے ہے آپ لوگوں کو میں نے کہا زیارت کر رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی زیارت کرتی ہیں مسجد کونسی ہے اس مسجد کے نام ہے مسجد خیف یہ مسجد بلکل سامنے ہے میں وہ بھی جگہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چرچہ میں نے ساتھ پاکستان سے ہے ماشاءاللہ دعا کیے دی اور ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے اور انہوں نے چنے بھی دیا ہے انہوں نے چنے بھی کھائے ہیں اور ابھی جو ہے کنکریں ہمارے کے ہم واپس جا رہے ہیں میری ٹوپی بھی بلکل سیدھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں اب یہ جا رہے ہیں پھر واپس مینہ کی طرف مینہ کے بعد جو ہے آپ کو ایک ایسے مسجد جس میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے نمات پہائی تھی وہ ملکل ملکل میرے سامنے موجود ہے وہ مجدہ آپ لوگوں کو میں زیارت کر رہتا ہوں ابھی جو ہم کنکریں مرات سے واپس آ رہے تھے اور مینہ کی طرف سفر کر رہتا ہے تو راستہ میں یہ مسجد ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھتے یہ مسجد ہے مسجد خیف جو آپ کے بالکل سامنے ہے میرے کامری کی نظر میں ہے یہ آپ دیکھیں یہ زیارت کر رہے مسجد خیف ہے جس میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے نمات پڑھا ہی تھی یہ دیکھیں بہت خوب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر بہت ہی دل کو اچھے لگنے والے مناظر یہ دیکھیں یہ اللہ پاک آپ سب کو بھی لے کے آئے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ پاک نے یہاں پہ ہمیں لے کے آئے اور ہم زیارت کر رہے ہیں اور یہ سے اس نے بھی دعا کے لئے کہا تھا یا اللہ سب کی دعا کو قبول فرما جو بیمار ہیں سب کو شخص آتا فرما ہر مسلمان کے خیر یہ مسجد الخیف اس مسجد کے اندر ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھا ہی تھی اس مسجد کے بالکل اور یہ تاریخی لحاظ ہے جس میں یہ ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھا ہی تھی یہ مسجد بالکل آپ کے سامنے ہے یہ مسجد الخیف ہے جس میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھا ہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور مسجد یہ ابھی بہر میں بحجود ہوں یہ دیکھیں مینار ہیں وہ بھی مینار ہیں سامنے یہ ابھی مینار ہم واپس جا رہے ہیں شیطان کو کنکرے مانے کے بعد ابھی واپس ہم جا رہے ہیں بہت خوبصور منظر اللہ پاک آپ کو بھی یہاں پہ لے کے آئے یہ مسجد خیف ہے جس میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ نماز پڑھا ہی تھی یہ مسجد خوبصور مناظر مسجد خیف سامنے فوارے بھی چلے ہوئے ہیں کیونکہ گرمی بہت ہے گرمی کی وجہ سے وہ پسینہ بہت آ رہا ہے لیکن فوارے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ قدم قدم پہ ایک قدم پہ حاجی کو ستر کروڑ نیتیاں ملتے ہیں جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے اللہ پاک آپ کو بھی اس مقتدہ جگہ کی زیادہ کرائے بار پر میں دعا کرتا رہا ہوں گی جتنے ہی میرے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سلامت رہے ملتے ہیں ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازہ دیتی ہے اپنا بہت سارا رکھا رکھے گا اللہ حافظ